آج جو ہم لوگ بات کریں گے آج جو ہم لوگ بات کریں گے وہ اس کے اوپر ہوتے ہیں الیکٹونک ایکسپنسن والب کے ہوتے ہیں یہ ایم سی ایس کنٹرول ہے اور کوئی بھی چیلر ہو اگر اس میں ایکسپنسن والب جو یوز ہو رہا ہو کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک پرابلم ہاتا ہے انسیف سکسن یا لو سکسن بہت سارے تکنیسے بھی بول رہے ہیں کہ ہم نے گیس بھی چارچ کر لیا ہم نے گیس کو تاپ آب بھی کیا لیا بہت سکسن پرسر ڈراب کر جاتا ہے انسیف کا ایرار آ رہا ہے تو فلٹر ڈرائر بھی چینج کر لیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی سکسن ڈراب کر رہا ہے تو فیل ہم لوگ کو ایسے ٹائی میں فیل دھیان جاتا ہے ایکسپنسن والب کے اوپر کہ کیا ایکسپنسن والب پر اوپر صحیح کام کر رہے کی نہیں کر رہا تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کی وہ اوکے ہے یا نہیں تو ایکسپنسن والب میں جانتے ہوں گے جانکار اس میں سے چار ویر آتا ہے اس کا وینڈنگ کا دو حصہ ہے دو پارٹ ہے اس کے وینڈنگ کا دو حصہ ہے دو پارٹ ہے اس کا وینڈنگ ریڈ گریم وائٹ بلاک اس میں جو وائر ہے یہاں پر آپ کو جوائنڈ کر کے آپ کو ریڈ کلر دیکھ رہا ہے لیکن جو آپ وینڈ جو ایکسپنسن والب کے پاس دیکھ لیں گے وہاں چار تار آپ کو نظر آئے گا اس کا کلر ہے ریڈ گریم وائٹ بلاک تو تو ریڈ گریم یہ وینڈنگ کا ایک پارٹ ہے اور وائٹ بلاک یہ وینڈنگ کا دوسرا پارٹ ہے تو دو حصہ ہو گیا ٹھیک ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ایکسپنسن کا جو وینڈنگ وہ صحیح ہے کی نہیں وہ خراب ہے تو اس کے لئے یہ بات کو سمجھ لیجئے میں اسپورلین کی بات کر رہا ہوں کہ اس سب کا رینج آگے پیچھے ہوگا ہر کمپنی کا اس کے جو مینویل بک میں اس کو آپ کو پورے ریٹ کرنا پڑے گا اس میں آپ کو اس کا پورے ڈسکریپشن دیا ہوگا میں اس پیسلی اسپورلین کی بات کر رہا ہوں اس ایکسپنسن والب کی ٹھیک ہے میں آپ کو ایکسپنسن دکھاتا ہوں وہ تو یہ چار ویر ایکسپنسن والب سے آ رہا ہے بیچ میں جوائنٹ ہے ٹھیک ہے تو چار ویر آ رہا ہے اس پورلین اس کمپنی کے حساب سے آپ کو جو اس کا جو اومس ہے وہ لگ بھگ 75 ملنا چاہیے 75 اومس ملنا چاہیے اگر 75 اومس مل رہا ہے تو آپ کا ایکسپنسن والب اوکے ہے بٹ 75 پلس 10 پرسنٹ مائنس پلس 10 پرسنٹ یعنی 75 اومس ملے گا اگر اس میں سے آپ کو 10 پرسنٹ مائنس بھی ہے یا زیادہ بھی ہے اس رینج میں تو اوکے ہے وہ رینج سے اوپر گیا یا نیچے گیا تو آپ کا ایکسپنسن والب کا پرابلم ہے ٹھیک ہے دوبارہ اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے اس کا جو 75 اومس ہونا چاہیے لیکن 10 پرسنٹ مائنس پلس ہے وہاں سے آپ کیلکولیشن کر لیجئے گا کتنا ہوتا ہے 10 پرسنٹ تو اس کے بعد اس رینج سے اگر وہ اوپر یا نیچے ہے تو پھر خراب ہے تو اس کا ہم لوگ سب سے پہلے ابھی چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے اے لیجئے اس کو پہلے ایک جگہ اس کو لگاتے ہیں سگھی جگہ ٹھیک چیک کرتے ہیں جو گرین ریڈ اور گرین ٹھیک ہے ٹھیک ہے کتنا ہے وہاں دیکھو آپ کا 75.8 ہے ٹھیک ہے اور باہد میں ہم لوگ چیک کریں گے seem ۔ ۔ اسے اوپر دکھا رہا ہے تو یہ نہیں کہ وہ خراب ہے بہت نیچے دکھا رہا ہے پچاس دکھا رہا ہے ساٹھ دکھا رہا ہے تو وہ خراب ہے تو سیونٹی فائیب کا آپ اس کو کیلکولیشن کر لیجے گا تو اس طرح سے آپ ایکسپنسن وار کا وینڈنگ کو چیک کر سکتے ہیں جو اس پورل لائٹ کا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں کسی بھائی نے پوچھا تھا اسی خراب یہ الیکٹرونکس ایکسپنسن وار کا بورڈ ہے تو چار وار آپ کو یہاں پر دیکھیں مینشن بھی کیا ہے ر ریڈ ج گرین ڈبلو وائٹ اور ب یعنی کی آپ کا بلیک تو ایکسپنسن کا چار وار آپ یہاں لگا دیجئے وار نمبر یہاں پر ٹرمینل کے ساب سے 3456 اور آر جی کلیرلی نمبر بھی دیا ہوا کلر بھی دیا ہوا کلر کوڈنگ بھی کیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا اس بورڈ میں آپ کو کلیرلی بھولا کے آپ ڈال دیجئے بعد میں یہاں پر آپ کو دو سو بیس لگانا ہے دیکھیں لکھا وہ L power L یعنی دو سو بیس وٹیج اس بوکس کو چاہیے تو یہ الیکٹرونک ایکسپنس وال کو جو بورڈ ہے اس کو آپ کو دو سو بیس وٹیج دینا ہے تو آپ یہاں پر سے ڈائریکٹ آپ کو لیڈ نیوٹرل دے سکتے ہیں بعد میں یعنی کہ یہ کام کرے گا دو سو بیس پر اور آپ کا پھر یہاں پر بھی ایک وٹیج چاہیے آپ کو ایکسپنسن کے لیے یہ آپ کو 2 بی 5 بھی 2 بی 5 بھی 2 بی 5 بھی اپ اس کو آن کر کے کچھ آف کہ اس کو آن کر کے دکھاتے ہیں اس کو آن کر کے دیکھاتے ہیں دکھانے بی skip ready checker 50 یعنی 5 پرسنٹ یعنی 5 یعنی 5 بولٹ دکھا رہے ہیں کہ 50 پرسنٹ میں وہ اوپین ایکسپنسل وال یہ بھی 50 ہے یہ آپ کا 59 ہے یہ آپ کا 60 ہونا چاہیے ٹھیک ہے 6 ہے اوپر دکھا 60 ہے یعنی 60 پرسنٹ وہ اس کا ایکسپنسل وال اوپین ٹھیک ہے یہاں ڈیاگرام بھی تکاؤم تو بے یہ ہاں پر آچہ دہ چھپنسل Neptر بہنی 50 مرنگ ۔ 4 ہے 4 ہے اور یہاں پاکستی روکوکو سکالا کیلئی ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ باکستی روکوکو سکالا کیلئی اسے پاکستی روکو